اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انیف سپورٹس اور میں ہوں آپ کمیزبان محمد انیف ناظرین آپ کو اگاہ کریں گے ایچ بیل پی ایسل سیمن کے فینل میچ کی پہلے انہیں کے بارے میں مکمل طور پر تفصیل سے اگاہ کریں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کی اور ان کو ابتدا میں تین جھٹکے لگے اور ابتدا میں 35 رنز پر ان کی تین وکٹر گھر چکی تھی لیکن محمد حفیظ نے زبردست ٹیم کو سنبھالا سہارا فراہم کیا اور آپ کو بتاتے چلیں فخر زمان صرف اور صرف تین رنز بنا سکے شانواز دھانی نے شاندار باؤنڈری پر ان کا کہہ چلیا آصف افریدی نے پیلے وکٹ حاصل کی دوسرے نمبر پر اوٹنوالے تھے شفیق انہوں نے چودہ رنز بنائے تیرہ کے اندوں پر تیسرے نمبر پر زشان اشراف تھے انہوں نے صرف ساتھ رنز بنایا سیٹوی وکٹوں کی کمران غلام کی تھی انہوں نے پندرہ نصف بنائے بیس گزوں پر اور آپ کو بتاتے چلیں آل راؤنڈر محمد حفیظ نے زبردست پرفارمنس کا مظہرہ کیا اور ان کا تجربہ شاندار رہا انہوں نے زبردست ٹیم کو چالیس گیندوں پر انتہ رنز کی دلکش انس کھیلی انہوں نے نو چوکے لگیا اور ایک شاندار چھکا بھی لگایا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہیری بروک نے بھی اب ان کا خوب ساتھ نہیں بھائیا انہوں نے اکتالیس رنز کی انس کھیلی بیس گیندوں پر دو چوکے اور تین چھکے بھی ان کے شامل تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ایڈ دی انڈ آف دی میچ شو رہا ڈیویڈ ویزے کا انہوں نے زبردست پرفارمنس کا مظہرہ کیا صرف اور صرف آٹھ گیندیں کھیلی اور انہوں نے شاندار اٹھائیس رنز بنائے اور ٹیم کا سکور ایک سو بیاسی رنز تک پہنچا دیا یوں ملتان سلطان کو ایک سو بیاسی رنز کا ٹرگٹ ملا ہے اور آپ یہ سیکنڈ این ایکس دیکھ سکتے ہیں ہنیف سپورٹ پر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے گوان